رضا رحمان عاصف علی زرداری ہی کیوں ملک کے کامیاب ترین جو ہیں وہ صدر ہیں اب پہلے بھی انہوں نے جب اپنا دور گزارا سولوہ سال سندھ اسمبلی میں چھٹا سال یہاں پر دوبارہ شروع ہوگا عاصف علی زرداری میں کیا خاص بات ہے؟ جی دیکھیں عاصف علی زرداری کو جستان سے آج بلوچستان اسمبلی سے سنتالیس یعنی کوئی ووٹ کومپرست ہیں اور بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں محمود خان اچکزئی اس کے باوجود ان کو یہاں سے ایک ووٹ بھی نہیں ملا تو مفاہمت کے حوالے سے اور جو بلوچستان کی زخم ہیں کیونکہ عاصف علی زرداری ایک بلوچ بھی گنے جاتے ہیں تو لوگوں کو ان سے بڑی امید ہے اسی لئے بلوچستان میں جس طرح سے ان کو ووٹ پڑے ہیں اور بلوچستان اسمبلی میں سنتالیس ووٹ کاسٹ ہوئے اور سنتالیس کے سنتالیس عاصف علی زرداری کو پڑے اور یہ چیز بالکل محسوس کی جاری ہے اور یہ چیز اس چیز کو کافی حد تک جس وقت وہ دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار تیرہ تک صدر پاکستان تھے تو انہوں نے بلوچستان کی حساس محرومی اور پسمانگی کو ختم کرنے کے لئے اقدامات اٹھائے یہاں پر جو نوجوان جو بے روزگار تھے ان کے لئے آغاز حقوق پیکج دیا تاکہ انہیں بھی قومی دارے میں لاکھ کے جو ہے ان کی جو لوگ ناراض ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے جو اقدامات اٹھائے تو اس کو کافی پی زرائی ملی تھی تو اب بھی یہی انہیں ہے کہ عاصف علی زرداری جو ہے اس منصب پر بیٹھ کے وہ اور کیونکہ ان کی بلوچستان میں بھی حکومت ہے سن میں بھی اور وفاق میں بھی وہ ایک مخلوط حکومت کا ایک طرح سے ان کی پارٹی حصہ ہوگی تو بلوچستان کے جو زخم ہیں ان کے اوپر مرم رکھنے میں ان کی جماعت اور وہ کردار ادا کریں گے ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون کی قیادت بھی بلوچستان کے حوالے سے کافی چیزوں کو پہلے بھی وہ کرتی رہی ہے اب بھی کرے گی آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان سے جو ہے وہ کومپرس جماعتوں میں سے ایک کومپرس جماعت نیشنل پارٹی نے بھی جو ہے وہ عاصف علی زرداری کو ووٹ دیا ہے اور اس سے پہلے جب یہ آٹھ فروری دو آزار چوبیس کے انتخابات ہوئے تھے تو بلوچستان میں جو ایک ان الیکشن کے حوالے سے ایک اتحاد بن کر چار جماعتی اتحاد بنا تھا جس میں پشتونخواہ محمود خانہ چکزہی کی اپنی جماعت اور نیشنل پارٹی اور بی این پی اختر مینگل کی جماعت اور ساتھ ہی ازارہ دیموکریٹی کی ایک اتحاد بنا تھا تو یہ اتحاد جو ہے اس اتحاد کے تحت جو ہے بلوچستان کے اندر مختلف اس الیکشن کو متنازہ قرار دینے کے لئے انہیں اتجاجی مظاہرے ہوئے شیٹر ڈاؤن ہوئی پیہ جام ہوا اور اس کے علاوہ قومی شاعرائیں بھی کافی دنوں تک بند رہی اور دھرنے بھی دیئے گئے لیکن آج وہی جماعت جو اس اتحاد میں شامل تھی نیشنل پارٹی اس نے آصف علی زرداری کو صدارت کا ووڈ دیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ قوم پرست بھی چاہتے ہیں کہ آصف علی زرداری جو ان کی ایک ایسی شخصیت اور مفاہمت کے جس طرح سے پہلے پہلے بھی یہ ذکر ہو رہا تھا کہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں تو وہ اور وزیراعظم جو ہیں شہباز شریف وہ بھی بلوچستان کو فوکس کیے ہوئے ہیں تو امید یہی کی جاری ہے بلوچستان کو یہاں کہ ان کے جو زخموں پر مرم ہے وہ ان دونوں بڑی جماعتوں کی طرف سے رکھے جائیں گے اور جو ناراض بلوچ ہیں انہیں بھی ان کے ساتھ مذاکرات کا بھی ایک عمل کیا جائے گا تاکہ انہیں بھی قومی دھارے میں لائے جائے اور ان ناراضگی کو دور کیا جائے تو اس حوالے سے کافی امیدیں رکھی جارہی ہیں اور آنے والے وقت دیکھیں گے کہ اس میں کس حد تک آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے